اسلام علیکم اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کے دل کے پٹھے کمزور ہیں دل بڑھ گیا ہے کلسٹرول لیول بڑھ گیا ہے آپ اس وجہ سے پریشان ہیں آپ کے دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں آپ کی جو پلس کی رفتار ہے نبس کی رفتار وہ سست ہے اور آپ پریشان رہتے ہیں اور آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن کھا رہے ہیں آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے تو میں آج آپ کو انشاءاللہ ایک ایسی ہمیپیتک میڈیسن بتاؤں گا جو آپ بلہ جی جگہ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہارٹ ٹانک ہے دل کا ٹانک ہے اسے آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہوگا اور آپ کے جو اصاب میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سر میں درد ہو جاتا ہے خون کا گڑا پان ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کر دے گی تو میں ڈاکٹر آمیر اقبال اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکان پر لازمی کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کل کے اس دور میں دل کی بیماری میں تقریباً بہت سارے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اور لوگ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتے ہیں تو دل کی بیماری بہت عام ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری خوراکیں کچھ اس طرح کی ہیں خوراکوں میں بے اتدالی ہے ہم اس طرح کی خوراکیں کھاتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا کلسٹون لیول ہائی ہو جاتا ہے اور خون گڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلیڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتی ہے کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی میڈیسن بتاؤں جو آپ کے دل کو مضبوط کرے آپ کے دل کے پتھوں کو مضبوط کرے دل کو پھیلنے سے بتائے اس میڈیسن کا نام کرٹاگاس کیا ہو ہے کرٹاگاس کیا ہو اسے اچھی کوئی ہومیپیتک میں میڈیسن ہوئی نہیں سکتی جو آپ کے دل کو مضبوط کرے ہومیپیتک میں یہ بہت ہی استعمال ہونے والی دل کے لیے میڈیسن ہے ہارٹ کو مضبوط بنانے کے لیے میڈیسن ہے اگر آپ کے دل کی پرابلم بڑھ گئی ہے آپ کا کلسٹو لیول بڑھ گیا ہے آپ کو پرابلم ہوتی ہے آپ کی پلس کی رفتار سست رہتی ہے آپ کے پتھیں کمزور ہو گئے ہیں آپ کو اس کے وجہ سے نین سے ہی نہیں آ رہی اور آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ کے خون میں گڑا پانہ آ گیا ہے بلڈ پیشر ہائی ہو گیا ہے تو کریٹا گس کیو کو آپ استعمال کریں دل کی پرابلم جو ہوتی ہے پیشنٹ میں کافی سستی سی چھا جاتی ہے ذرا سا وہ سیریں چڑھتا ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے اور اس کی گردن میں درد ہوتا ہے سر میں بوجھ سا پڑتا ہے آنکھوں میں باری پان رہتا ہے اور گردن کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے تو کریٹا گس کیو سے انشاءاللہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی جو شریانے ہیں ان کو یہ ٹھیک کرتی ہے آپ کی دل کی شریانے کو پھولتی ہے اور خون کو یہ جمنے سے بچاتی ہے کریٹا گس کیو کو آپ نے پندلہ پندلہ کترے صبح دوپیر شام تھوڑے سے پانی میں استعمال کرنا ہے کم سے کام آپ اس میڈیسن کو چھے مہینے تک استعمال کریں اور ساتھ آپ دوسری میڈیسن جاری رکھیں دوسری میڈیسن جو آپ بلیڈ پریشر کی میڈیسن کچھ کھا رہے ہیں تو آپ اسے جاری رکھیں انہیں نہ چھوڑیں آستہ 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 جب آپ ٹھیک ہونے لگیں جب آپ کا بلیڈ پریشر ٹھیک ہونے لگے جب آپ کا خون گھڑا آستہ آستہ ٹھیک ہونے لگے آپ کا خون اپنی جگہ پیانے لگے تو آپ دوسری میڈیسن کو چھوڑ دیں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ